ہیلو دوستوں آج میں آپ سبی کے لئے لے کئے ہوں دو ہجار بیس کے امپورٹن امپورٹن کیوشن ٹھیک ہے دو ہجار بیس کے دازستان کرنٹ کی بہت مہتپونڈ کیوشن ہے ان کو ہند اپ پرسنٹ ہمیں پڑھ کے جانا چاہیے بیس کیوشن ہے اتی مہتپونڈ کیوشن کیا ہے بیس اتی مہتپونڈ کیوشن تو یدی ہم اس بیس اتی مہتپونڈ کیوشنوں کا اچھے سے پڑھ لیتا ہے تو ایک کیوشن تو یہاں سے آئے گا یہ ہینڈ اپ پرسینٹ ٹھیک ہے یہ اتنے مہتفان کیوشن ہے تو بلکل ہم پڑھنا چالو کرتا ہے اور اب بھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پھلی جی ایک بار چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور اب ہم ریگولر آپ کو کرنٹ کی کیوشن پروائیڈ کروائیں گے اب یہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن لانے کا جو لفڑا ہے وہ بند کریں گے اور بلکل ریگولر آپ کو کرنٹ کی کلاسز ملیں گی ٹھیک ہے تو بلکل ریگولر کرنٹ کی کلاسز دیکھنے کے لیے چینل کو ایک بار پھر سے ضرور سبسکراب کر لو راجستان میں مہا ویدھالیوں میں راجستان کے مہا ویدھالیوں میں شروع کیا گیا ارجند درشتی کاریکرم کے سمبند کس چھتر سے ہیں سکشا سے ہیں تکنیکی سے ہیں کھیل سے ہیں یا ساماجک جاگ رکھتا سے ہیں تو ان کا سمبند ہے بھائی صاحب کس سے کھیل سے باقاعدہ یہاں پر سب کے آنسر دیکھ رہے ہیں کس سے سمبند ہے کھیل سے سمبند ہے یہ اس کے بعد ہم اگلی کیوشن پر چلتے ہیں دیکھو راجستان کے کس جلے میں پہلا سولر سسٹم پریسکشن کے اندر اسطاپیت کیا جا رہا ہے بتاؤ راجستان کی کس جلے میں پہلا سولر سسٹم پریسکشن کے اندر اسطاپیت کیا جا رہا ہے جیپور میں بیکانیر میں جودپور میں یا جیسلمیر میں تو یہ اسطاپیت کیا جا رہا ہے کہاں پر بیکانیر میں ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں کیندری ہے سکشم لگو اور مدیم ادھم منترالے کی اور سے ایک سکیم اے سکیم فور پوبیشن آف انوویشن روبل انڈسٹری انڈ اینٹرپیو انڈرپیو انڈرپیو کے تحت راجستان کی ایک ماتر انجنیرنگ کولیج بیکانیر کو سولر سسٹم پریسکشن کے اندر کا پروجیکٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے راجستان کی ماتر ایک کولیج ہے بیکانیر کولیج انجنیرنگ کولیج او بیکانیر اس کو کیا دیا گیا ہے سولر سسٹم پریسکشن کے اندر کا پروجیکٹ دیا گیا ہے کیول ایک کولیج ہے جس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو اچھے سے ڈھیل میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم اگلے کیوشن پر چلتے ہیں کیوشن نمبر تین کیندر سرکار کی نمامی گنگی پروجیکٹ کے تیسرے چڑھن کے تحت راجستان کی کس ندی کو سامل کیا گیا ہے نمامی گنگی پروجیکٹ کے تیسرے چڑھن تو بھائی صاحب اس میں سامل کیا گیا ہے چمبل ندی کو لونی گھگر ماہی یہ تین ندیاں اور بتا رکھ ہے یہاں پر لیکن یہاں سیانس رائے گا چمبل ندی اب دیکھو اس کے بارے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ہم اپنا ڈیٹیل سے کے اندر سرکار کے نمامی گنگی پروجیکٹ میں اب راجستان کی ندیوں کو صاف کرنے کا کام کیا جائے گا اس میں نمامی گنگی پروجیکٹ کے تیسرے چرن کے تحت راجستان کو سامل کیا گیا ہے راجستان میں چمبل ایوم اس کی سائے کے ندیوں کی صفائی کا کام کیا جانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو نمامی گنگی پروجیکٹ ہے وہ کیوں شروع کیا گیا ہے وہ شروع کیا گیا ہے ندیوں کو صاف کرنے کے لیے کہ بھائی صاحب جو ندیوں میں گندگی پھیلی ہوئی ہے اس گندگی کو ہٹانے کے لیے یا ندیوں کو بالکل صاف کرنے کے لیے اور یہ کیندر سرکار کے دورہ چلائے گیا ہے کس کے دورہ کیندر سرکار کے دورہ اور اس میں اس پروجیکٹ کے نمامی گنگی پروجیکٹ کا جو تیسرا چرن ہے کونسا چرن تیسرا چرن اس تیسرے چرن میں راجستان کو بھی سامل کیا گیا ہے اور اس تیسرے چرن میں راجستان کی چمبل اور اس سائق ندیوں کو سامل کیا گیا ہے کون کون کو چمبل اور اس کی سائق ندیوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا کیوں سناتا ہے راجستان میں نوجات سیسو کی دیکھ بال کے لیے نوجات سرکشہ یوجنا شروع کرنے کی گھوچنا کس نے کی تھی بتاؤ راجستان میں نوجات سیسو کی دیکھ بال کے لیے نوجات سرکشہ یوجنا شروع کرنے کی گھوچنا کس نے کی تھی تو وہ کی تھی رگو سرمانے کس نے رگو سرمانے کس نے پیارے ساتھیوں رگو سرمانے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلے کیوسن کی اور چلتے ہیں دیکھو بھارت کے کس راجے میں چوبیس گھنٹے چلنے والا دنیا کا پہلا سولر پلانٹ بنایا گیا ہے بتاؤ یہاں پر صحیح آنسر کیا گا کہ بھارت کے کس راجے میں چوبیس گھنٹے چلنے والا دنیا کا پہلا سولر پلانٹ بنایا گیا ہے تو وہ ہے راجستان کہاں پر راجستان میں اب ہم اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت دیکھو راجستان کے آبو روڑشتیت بھرم کماری سنستہ میں دنیا کا پہلا ایسا سولر تھرمل پاور پلانٹ بنایا گیا ہے جو چوبیس گھنٹے چلتا ہے اس پر راجستان کے آبو روڑشتیت بھرم کماری سنستہ میں دنیا کا پہلا ایسا سولر تھرمل پاور پلانٹ بنایا گیا ہے جو چوبیس گھنٹے چلتا ہے اس پرانٹ میں پہلی بار کب پہلی بار پیرابولک ریفلیکٹر with fix focus تکنکی کا استعمال کیا گیا ہے اور جو یہ پلانٹ بنایا گیا ہے اس پلانٹ میں پہلی بار پیرابولک فلیکٹر with fix focus تکنکی کا استعمال کیا گیا ہے اسے ہی انڈیا ون نام دیا گیا ہے اور جو یہ پاور پلانٹ ہے اس کو انڈیا ون نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اچھے سے دھیان رکھنا ہے اگلا question راجستان کا مہرسی حارت رشی سمبان کسی دیا گیا تھا بتاؤ راجستان کا راجستان کا مہرسی حارت رشی سمبان کسی دیا گیا تھا چار آپ سنائیں گے سبیر سلطان خان ڈوکٹر مانگیلال پرون پرانڈیا اور نیراج سرما تو یہ دیا گیا تھا کس کو نیراج سرما کو کس کو نیراج سرما کو اس کے بعد اگلا question کے اندر سرکار کی ڈیجیٹل گاؤں یوجنا میں راجستان کے کس جلے کو سامل کیا گیا ہے جے سلمیر کو راج سمبان کو بیکہ نیر کو جھنجنوں کو لیکن یہاں سے یہ آنسر ہے راج سمبان کو کے اندر سرکار کی ڈیجیٹل گاؤں یوجنا میں راج سمباند کے کس جلے کو سامل کیا گیا ہے تو وہ ہے راج سمباند سوری راجستان کے کس جلے کو سامل کیا گیا ہے وہ ہے راج سمباند کونسا ہے راج سمباند اس کے بعد اگلا question ہے راجستان کے کتنے باندوں کو امرجینسی ریسپانس سسٹم کے تحت سامل کیا گیا ہے بتاؤ راجستان کے کتنے باندوں کو امرجینسی ریسپانس سسٹم کے تحت سامل کیا گیا ہے تو وہ ہیں ایک سو دس باند ایک سو بیس باند ون ایٹ نائن باندوں کو یا دو سو یارہ باندوں کو تو یہاں پر صحیح آنسر ہوگا ون ایٹ نائن باندوں کو اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں دیکھو اس میں سو سال کی عمر پار کر چکے باندوں کو سامل کیا گیا ہے بھائی صاحب اس میں ان باندوں کو سامل کیا گیا ہے جو اپنی عمر سو سال پار کر چکے ہیں سب باندوں کا بڑے اس طرح پر آدھونی کرن کیا جائے گا اور یہاں پر کیا ہوگا سو سال سے زیادہ ایٹ کے جتنے بھی باند ہیں ان سب باندوں کا کیا کیا جائے گا بڑے اس طرح پر کس اس طرح پر بڑے اس طرح پر آدھونی کی کرن کیا جائے گا کیا کیا جائے گا آدھونی کی کرن کیا جائے گا وہ بھی بہت بڑے اس طرح پر ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا آگے کی اور اگلا کیوشن دیکھو سترہ فروری دو ہزار بیس کو راجستان میں پردہان منتری فصل بیما یوجنہ پر چوتھے راستی سمیلن کا آئیوجن کہاں کیا تھا بتاؤ جودپور پرتابگڑ جیپور یا اودیپور یہاں سیانس رائے گا اودیپور ٹھیک ہے سترہ فروری دو ہزار بیس کو راجستان میں پردہان منتری فصل بیما یوجنہ پر چوتھے راستی سمیلن کا آئیوجن کہاں کیا تھا وہ تھا اودیپور میں کہاں پر اودیپور میں اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس سمیلن کا آئیوجن کرسیوے کلیان کرسیوے کسان کلیان منترالے دوارہ کیا گیا تھا اور جو یہ سمیلن تھا اس کا آئیوجن کس کے دوارہ کیا گیا تھا کرسیوے کسان کلیان منترالے دوارہ پردہان منتری فصل بیما یوجنہ کو پردہان منتری نریندر موڈی نے اٹھارہ پردہان منتری نریندر موڈی جی نے لانچ کیا کب لانچ کیا تھا اٹھارہ فروری دوارہ سو لاکھوں پھر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ہم آتے ہیں یہاں پر دیکھو امیریکی ورڈ اوپن وارٹر اسکیم يسوسئیشن نے راجستان کی کس مہلہ کا چین وومن آف دے ایئر آوارڈ کے لئے کیا تھا بتاؤ امیریکی ورڈ آف اوپن وارٹر اسکیم ایسوشئیشن نے راجستان کی کس مہلہ کا چین وومن آف دے ایئر آوارڈ کے لئے کیا تھا بھکتی سرما گوروی سنگوی جوتی وشنوئی سپنا کماری تو یہاں پر سیانتر آئے گا بھکتی سرما اب ہم تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیتے ہیں ان کے بارے میں دیکھو راجستان کے ادیپور کی بھکتی سرما کہاں کی ہیں راجستان کے ادیپور کی ہیں نے 2015 میں انٹارک ٹکا مہا ساغر میں ایک ڈگری تاپمان کے بیج ایک پوئنٹ چار مل دوری باون منٹ میں تیہ کر نیا وشو کیڑتی مان بنایا تھا ٹھیک ہے کہ جو راجستان کے ادیپور کی تھاں کی راجستان کے ادیپور کی بھکتی سرما 2015 میں انٹارک ٹک مہا ساغر میں جس کا ٹیمپریچر ایک ڈگری کے آس پاس تھا کے بیج ایک پوئنٹ چار مل دوری باون منٹ میں تیہ کر ایک نیا وشو کیڑتی مان بنایا تھا ایک وشو ریکوڈ بنایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہم اگلے کیوشن پر راجستان کے جیپور میں تیروی جیپور لٹریچر فیسٹیول کا آیوجن کب کیا گیا تھا تو راجستان کی جیپور میں تیروی جیپور ریٹریچر فیسٹیول کا آیوجن تیوی سے ستائیس فروری کو کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا تیوی سے ستائیس فروری کے بیج ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے کیوشن پر بھارت کا پہلا راجی کونسا ہے جس نے سی اے اے کے ساتھ ہی این پی آر میں ہوئے سنچودن کے خلاب سنکلپ پاس کیا ہے بتاؤ بھارت کا پہلا راجی کونسا ہے جس نے سی اے اے کے ساتھ ہی این پی آر میں ہوئے سنچودن کے خلاب سنکلپ پاس کیا ہے چار اپسن آپ کے سامنے گجرات مہاراست راجستان اور اتر پردیس گجرات مہاراست راجستان اور یوپی یہاں پر صحیح آنسر ہے راجستان ٹھیک ہے اب ہم تھوڑ آپ کو ڈیٹیل سے پڑھانے والے اس کے بارے میں دیکھو پچیس فروری دو ہزار بیس کو راجستان ویدھان سبا دوارا ناغرکتہ سنچودن کانون کے خلاب پرستاؤ پاس کیا گیا کب کی بات ہے بھائی ساب پچیس فروری دو ہزار بیس کو راجستان ویدھان سبا دوارا ناغرکتہ سنچودن کانون کے خلاب پرستاؤ پاس کیا گیا کیرل اور پنجاب کے بعد ایسا پرستاؤ پاس گنے والا راجستان بھارت کا تیسرا راجبنا ٹھیک ہے ایسا پرستاؤ پاس کنے والا پہلا راجب کیرل تھا دوسرا پنجاب تھا اور تیسرا ہمارا راجستان تھا وہیں راجستان پہلا راج ہے جہاں NPR کے سنسودن کو لے کر سنکل پاس کیا گیا اور بھائی ساب راجستان پہلا راجہ ہے جہاں پر NPR کے سنسودن کو لے کر سنکل پاس کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک کا سمجھ میں آیا اب ہم چلتے ہیں اگلے کیوشن پر دیکھو اگلا کیوشن بہت wys�اندار والا کیوشن ہے دھیان سے سننا تیس جنوری دو ہزار بیس کو راجستان میں انتر راستیہ خادی سمبللن کا ادھگاٹن کس نے کیا تھا بتاؤ بھائی ساب تیس جنوری دو ہزار بیس کو راجستان میں انتر راستیہ خادی سمبللن کا ادھگاٹن کس نے کیا تھا راج مصر نے سی پی جوشی نے یا اسوگ گھیلوت نے تو وہ تھے اسوگ گھیلوت نے اب تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھلو اس کے بارے میں راجستان سرکار دوارہ مہاتمہ گاندھی کی ایک سو اکیونوی جینٹی ورس پر کب مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسوی سوری پچاسوی ایک سو پچاسوی جینٹی ورس پر خادی کے ویسوی کرن ایوام خادی کے ویسوی کرن پر انتر راستی سمیلن آیوجیت کیا گیا تھا اس سمیلن کا آیوجن تیس اور اکتیس جنوری دو ہزار بیس کو کیا گیا تھا اس سمیلن کا آیوجن کب کیا گیا تھا تیس اکتیس جنوری دو ہزار بیس کو اس کا ادھگاٹن مکھے منتری اسوگ گھیلوت اور اس کا آیوجن شری پرسادی لال مینا کی ادھیکشتہ میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو بھائی صاحب اس سمیلن کا ادھگاٹن پوچھے تو ادھگاٹن تو کس نے کیا تھا مکھے منتری اسوگ گھیلوت جینٹی نے اور ید اس کا آیوجن پوچھے تو وہ کس نے کیا تھا سری پرسادی لال مینا کی ادھگشتہ میں کب کیا گیا تھا ماتما گاندی کی ایک سو پچاسوے جینٹی پر ٹھیک ہے آیوجن کب ہوا تھا تیس اکتیس جنوری دو ہزار بیس کو جس کو اب کچھ ٹائم بعد میں ایک سال ہونے والا ہے ٹھیک ہے اگلا کیوں سن یوگیس کمار سرما آل آب دیز ڈوکٹر تنو اگروال تو یہاں پر سہی آئے گا یہ دونوں سنکر سنگھ سیخاوت اور یوگیس کمار سرما ان دونوں کو ڈبلو ڈبلو ایف انڈیا دوارہ ونیا جیو سنرکشن کے لیے مچھلی اوار دیا گیا تھا ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں دیکھو ڈبلو ڈبلو ایف انڈیا اور پربا کھیتان فاؤنڈیشن کی یور سے راج جمعہ ونیا جیو کے سنرکشن کی دسا میں اتکرشت کارے کرنے والوں کے لیے مچھلی پروسکار کی شروعات کی گئی تھی ٹھیک ہے یہاں پروسکار سنیوکت روپ سے سریسکا کی وائیڈ لائیف ریسکیو ٹیم کی اگووائی کرنے والے سنکر سنگھ سے خاوت اور سائک ون پال یوگیس کمار سرما کو دیا گیا تھا ٹھیک ہے کس کس کو دیا گیا تھا سنکر سنگھ سے خاوت اور یوگیس کمار سرما کو ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپ کو اچھے سے دھیان رکھنا ہے اگلا کیوشن راجستان کے کس مورتکار کو راستی میرا کلا سممان 2020 پردان کیا گیا تھا بتاؤ راجستان کے کس مورتکار کو بکو دیکنکلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے